آج جو گیا ہے اور انہوں نے اپنے مینڈیٹ کا احترام کیا میں آج عمران خان صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ آپ اپنے موقع پر قائم رہیں اور پروانہ کریں اللہ تعالی اللہ تعالی غائب سے مدد کرے گا آپ نے دیکھا کہ ہم نے قانونی جنگ بھی لڑی ہمارے وقلہ نے بہت امدہ طریقے سے عدالت میں ہماری نمائندگی کی ہمارے ممبران صبح اسیملی نے اپنا کردار کا مظاہرہ کیا اور جمع رہے ایک سو چیاسی ووٹ اعتماد کے لیے درکار تھے اور الحمدللہ ایک سو چیاسی ووٹ آج حاصل کر کے دکھا دیے گئے واضح طور پر اسیملی سے اپوزیشن یہ کہتی رہی کہ آپ ایک سو چیاسی ممبر اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیتے آپ اکثریت کھو چکے ہیں آپ اعتماد کھو چکے ہیں اور ہم کہتے رہے کہ نہیں وقت آنے پر ہم اپنی اکثریت ثابت کرنے کے اہل ہیں اور کر کے دکھائیں گے آج عدالت میں بھی ہمارے وکیل علی زفر صاحب نے دلائل دیے اور کل بھی پیشی ہے آج کے اس میں سمجھتا ہوں کہ واضح منتخب نمائندوں کے پیغام کے بعد عدالت بھی ہماری رہنمائی فرمائے گی ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائے گی اور اس چپٹر کو ہم کلوز کریں گے اور جیسے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس ناکام حکومت سے چھڑکانہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں مستقبل کی صف بندی کرتی ہے عوام کی طرف جانا ہے اور عوام کو موقع دینا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ مستقبل کی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہماری نظروں میں ناکام ہو چکی ہے جو معاشی دعوے کرتے تھے کہ وہ استحقام لے کر آئیں گے وہ ملک کو معاشی استحقام دینے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں نہ صرف بری طرح ناکام ہوئے ہیں معیشد اب جو ہے وہ بلکل ٹینک کر گئی ہے سنتیں بند ہو رہی ہیں تاجر پریشان ہے ملک پر سرمایہ کاری نہیں ہو رہی مہنگائی نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے افرات زر جو ہے وہ اب پینتیس فیصد کو چھونے کے قریب ہے بیروزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور لوگوں میں ایک غیر یقینی کیفیت پیدا ہو چکی ہے مایوسی دکھائی دیتی ہے افراتفری دکھائی دیتی ہے بیچینی دکھائی دیتی ہے اس بیچینی سے نکلنے کے لیے واحد راستہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ ہے نئے انتخابات پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ عوام پر اعتماد کیوں نہیں کرنا چاہتی وہ عوام کا سامنا کیوں نہیں کرنا چاہتی فیصلہ ہم ایک جمہوری انداز میں آئین کے اہن مطابق عوام پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے ملک کو مزید اس غیر یقینی صورتحال سے نکالا جائے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے مرکز میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ممران قومی سیملی نے اسیفہ دیا اور اس امپورٹنٹ حکومت کو قبول نہیں کیا اسے تسلیم نہیں کیا عوام سے رجوع کیا اور عمران خان صاحب نے مختلف زلوں میں مختلف صوبوں میں جا کر لوگوں سے بات کی اور لاکھوں کے داداد میں لوگ ان کے بات سننے آئے زمنی انتخابات کا برنہ آیا تو لوگوں نے عمران خان کے نمائندگان کو منتخب کیا ان لوٹوں کو جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے تھے انہیں مسترد کیا سترہ جولائی کو اور آج ایک ایک ووٹ کیمتی تھا اور ہم شکر گزار ہیں ان تمام حلقوں کے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ممبران صوبہ اسیملی کو سترہ جولائی کو منتخب کیا تھا اگر وہ نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے پاس ایک سو چیاسی کی اکثریت نہ ہوتی جب ایک منصوبے کے تحت سیلیکٹڈ سیٹس پر ہمارے پکن چوز کر کے کچھ ممبران قوم اسیملی کے ستیفے منظور کیے گئے اور امام خان صاحب نے کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا تو آٹھ میں سے سات حلقوں میں لوگوں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں کامیاب کیا لوگ جانتے تھے کہ وہ اسیملی میں نہیں جائیں گے وہ جانتے تھے کہ شاید اس ووٹ سے امیجیٹلی ان کی توقعات پوری نہ ہوں لیکن وہ ایک کل کے بارے میں سوچ رہے تھے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے ان کی نگاہیں ایک خوشال مضبوط اور مستحق پاکستان کی طرف تھی اور انہوں نے عمران خان کو آٹھ پیسے سات حلقوں میں کامیاب کیا اور کراچی میں بھی اگر فری این فیر الیکشن ہوتا تو کامیابی ملتی پی ڈی ایم کا اعتماد آپ کے سامنے ہے اسلام آباد کے انتخابات کو بلدیاتی انتخابات کو چند روز پہلے ملتوی کر دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے آج ان کے اپنے حلیف ایم کی ایم کی جو اور دیگر جو وہاں جماتے ہیں انہوں نے مل کر حکومت کی جو جو منصوبہ بندی ہے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے تو حالات بدل چکے ہیں حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں آج میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے لوگوں کو باخبر رکھا اور ہمارے نکتہ نظر کو بھی گاہے بگاہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے آپ کا شکر گزار ہیں ممران کے شکر گزار ہیں موقعہ کے شکر گزار ہیں خواتین کے شکر گزار ہیں بہت باتیں کی گئیں کہ اتنے لوگ ٹوٹ گئے بہت سے باتیں کی گئیں کہ فلاں فلاں بہت سے کچھ ازلاق کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنا راستہ بدل چکے ہیں لیکن آج سب کچھ ثابت ہو گیا کہ نہیں لوگ اپنے جگہ پر قائم ہیں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھے اور آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک صاف شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو موقع دیا گیا تو عمران خان کو ایک بھاری اکثریت سے لوگ کامیاب کریں گے اور وہ اکثریت اس لیے بھی درکار ہے کہ پاکستان کو جس قسم کی اصلاحات ترکار ہیں پاکستان کو جس طرح ہمارے اداروں کو ہمیں ایکنومک ریسٹرکچرنگ کرنی ہے ریفارمز کرنی ہے وہ ایک بھاری مینڈیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے اس حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے وہ عوامی تعاید نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے اس لیے آج کا یہ میسج جو ہے آج کا یہ میسج جو ہے منتخب نمائندگان کا عوامی نمائندوں کا ایک بہت بڑا میسج ہے اور میں سمجھتا ہوں سننے والوں کو اس میسج پر خور کرنا چاہیے شکریہ شاہ صاحب پر آئے گا کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جستان سا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے اب پرویز علی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز علی صاحب نے ناراض ارکان کو حلف دیا ہے کہ میں پنجاب اسمبلی نہیں توڑوں گا اب کس کا نیریٹیب چلے گا عمران خان صاحب کا یا چودری پرویز علی صاحب اگر آپ اگر آپ چودری پرویز علی صاحب کی جو ابھی انہوں نے ایوان کے فلور پر تقریر کی ہے انہوں نے عمران خان کے ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کامیابی عمران خان کے ویجن کو ملی ہے انہوں نے عمران خان پر پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمران خان کے اعتماد پر پورا اتریں گے حسنہ یہ ہمیں بتائیے گا کہ آج انہوں نے بھی مجھے پہلے فاکر داخلہ یہاں پر محبود تھے انہوں نے کہا کہ ایک سو چیاسی ہے یا ایک سو چیانوے ہے وہ اس گنٹی جالی گنٹی کو نہیں مانتے اور تمام کانونی اور آئینی راستے اپنائیں گے اور کال عدالت میں ثبوت پیش کریں گے ضرور کہ ساتھ لوگ جو ہیں آپ کے باہر ہیں ملک سے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے میڈیا موجود تھا کیمرہ موجود تھے ایک ایک میمبر جو باہر گیا ڈیویجن کی گئی ٹل پر انہوں نے اپنا ڈیویجن نمبر پکارا اور ٹک کیا گیا گنتی کی گئی کوئی ابحام نہیں ہے فوٹیج موجود ہے کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے اس کی فوٹیج موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا الیکشن میں ہم ہارتے بھی ہیں جیتے ہیں ہم ہارے ہیں ہم نے ہار کو قبول کیا ہے ہم جیتے ہیں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے جب ہمیں کامیابی ملی ہے جب ہار ہوئی ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں آج جس طرح انہوں نے یہاں ہولڑ بازی کی بدنظمی کا مظاہرہ کیا ڈائس پر حملہ کیا کرسیاں چلائیں یہ یہ بوکلات کی نشانی بھی تھی اور یہ جسے کہتے ہیں نا غیر پالیمانی ایک حرکت تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے شک جس طرح تسلی کرنا چاہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ایک میمبر جو موجود تھا اس کی اس کی وہ حاضری بھی اور اس کی تصویر بھی ریکارڈ کی جائے آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک میمبر جو روانہ تھے راستے میں تھے اور دھن تھی جی ہم نے ہم چاہتے تو ان کا ویڈیو بیان بھی آ گیا تھا کہ میں عمران خان پر بھربور اعتماد کا پرویز علائی پر اعتماد کا اظہار کر رہا ہوں لیکن ہم نے اس بیان کو کافی نہیں سمجھا ہم نے تاخیر تھوڑی ہو گئی لیکن ہم نے ان کا انتظار کیا اور جب نمبرز پورے ہوئے ایک مرتبہ نہیں دو تین مرتبہ ہم نے اس کی تسلی کی چیف ویپ سے پوچھا جب انہوں نے آ کر اس میں سپیکر صاحب بیٹے تھے اسدور بیٹے ہوئے تھے میں تھا ہم سب بیٹے ہوئے تھے ہمارے دیگر جو پارٹی کے ایف آوات چودری بیٹے ہوئے تھے دیگر سازرات بیٹے ہوئے تھے ہماد تھے جب انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں میں نے خود گنتی کی ہے میں نے خود تسلی کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نمبرز موجود ہے تب ایوان کی کاروائی شروع کی گئی وہ اگر چیلنج کرنا چاہتے ہیں شوک سے کریں ہم ان کی تسلی کروا دیں گے مجھے بتائیے گورنر آج کا آپشن ہرگز نہیں ہے اس کا جواز بھی نہیں ہے اور ان کا آپشن بنتا ہی نہیں ہے کہنے کو تو کچھ بھی کہہ دیں آج ان کے قدمے اضافہ ہوتا کہ وہ اس جمہوری عمل کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی شکست کو تسلیم کرتے انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ ان کی اپنی ثواب دید ہے یہ ان کا اپنا چناؤ ہے لیکن واضح الیکشن ہوا ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے وائس ووٹ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور گنتی کر دی جائیں ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جو آئینی طریقہ ہے ڈیویجن ڈیویجن میں آپ ایک ایک میمبر پر نظر رکھ سکتے ہیں اپوزیشن کو اگر چاہیے تھا تو اپوزیشن کو کسے نہیں روکا تھا جب ہمارے میمبرز آئیس کی لوبی میں داخل ہو رہے تھے وہ اپنا نمائندہ کھڑا کر سکتے تھے اور ایک ایک میمبر کو خود دیکھ سکتے تھے اور ایک ایک ٹک کی تسلیم کر سکتے تھے جیسے کہ نیشنل اسمبی میں ڈیویجن ہوئی تھی ایسا ہوا تھا ہمارے لوگ ان کی طرف کھڑے تھے ان کے لوگ ہماری طرف کھڑے تھے تو کوئی ابہام نہیں رہا تھا آج بھی کوئی ابہام نہیں رہا یہ اپنے لوگوں کو تفل تسلیم دے رہے ہیں اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اس قسم کے جملے کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں نے اعلان کیا تھا اس کے بعد یہ ایڈونچر شروع ہوا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اسمبیت ہے جس کے بعد یہ سارے معاملات تھا اب کوئی پٹیکلر ڈیٹھ ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جو عبور کر لیا ہے اب حکومت میں منجاب حکومت میں تو اب کیا رکاوٹ ہے کتنی دیر میں بھی کوئی ایکزیک دیر ہے تیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے پی ڈی ایم کی حکومت نے گورنر کے آفس کو ہماری نظر میں ناجائز طور پر استعمال کیا اور انہوں نے ان سے ایک ایسا آرڈر کروایا جس آرڈر کو لہور ہائی کوٹے سسپینڈ کر دیا سی آرڈر دے دیا نا اور ابھی مسئلہ عدالت میں ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا کرنی بھی نہیں چاہیے سب جورس میٹر ہے لیکن ان کا جو موقع تھا وہ منوان عدالت نے تسلیم نہیں کیا انہوں نے موقع دیا دونوں فریقین کو سننے کا اور سن کر اپنا مفیصلہ صادر فرمائیں گے لیکن جو گورنر کا مدہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اس کی تو آج نفی ہو گئی اس کی تو نفی ہو گئی تو اس خط کی جو ہماری نظر میں قانونی حصیت بھی نہیں رکھتا آج اس خط کی تو امری طور پر منتخب نمائندگان نے اس کو رد کر دیا اس کی نفی کر دی تو اب تو کوئی میں سمجھتا ہوں اس میں دیکھئے پارٹی کا ایک عمران خان صاحب کا ایک ویجن ہے اور اس ویجن کے تحت وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اپنے منتخب ممبران کا احساس نہیں ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنے جتن سے کتنی محنت سے منتخب ہو کر آتے ہیں لیکن اس وقت ہم سیاست کو نہیں ہم ریاست کو دیکھ رہی ہیں ریاست کی ضرورت یہ ہے کہ عوام کا ایک فریش منڈیٹ ملنا چاہیے اگر وہ نہیں ملتا تو جس بھمر میں آج ہم فسے ہوئے ہیں جس دلدل میں قوم دھسی ہوئی ہے ہم اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے اس کا واحد قانونی آئینی جمہوری راستہ جو ہے وہ ہے نئے انتخابات اور اس آپشن کو عمران خان پروپوز کر رہے ہیں کیا عمران خان کوئی آئین سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کیا عمران خان کوئی غیر قانونی تقاضہ کر رہے ہیں عمران خان وہ تقاضہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی لوگوں پہ فروسہ کر لو دو بیانیے ہیں ایک بیانیاں ہمارا ہے تحریک انصاف کا ہے اور ایک بیانیاں پی ڈی ایم کا ہے ہم وہ بھی اپنا موقف عوام کے سامنے رکھتے ہیں ہم بھی اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور جس کو جس موقف کو عوام تسلیم کرے گی جس بیانیے کو عوام تسلیم کرے گی ان کو ووٹ منتخب کر دے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سیک اچھا جی میں آپ کو یہ میں ایک جو ہے بات کر لوں سینٹر میں آجائے جی بس ٹھیک ہو جائے گئے یہی سو جائے گئے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو نہیں سہی ہے سینٹر سے ہم آج لہور میں ہیں اور اس بارش میں جو آپ نے دیکھا کہ جو خوبصورت موسم ہوا اس میں جو ڈینگی کے مچھر تھے ان میں بھی کمی آئی ہے اور بیماریوں سے بھی کمی آئی ہے نزلہ زکام بھی کم ہوا ہے اور زرداری جیسی بیماری اور جو سناولہ اور اتا تارڈ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی آج اس اچھے موسم میں اسلام آباد واپس بھاگنا پڑا ہے اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں اگر نہ تبدیلی لائے تو ہم اپنا نام بدل دیں گے تو آج ہم نے انہوں نے تو اپنا نام پتہ نہیں کیا بدلنا ہے ہم نے ان کا نام چنم انہوں رکھ دیا ہے چنم انہوں آج جیسرہ بھاگے ہیں یہاں سے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے میں نے کہا کہ وہ زرداری صاحب اور یہ لوگ جو ہیں یہ پنجاب کے اقتدار تو نہیں لے جا سکے راستے میں میڈیکل سٹور سے نیند کی گولیاں ضرور لے کے جائیں گے اور آج میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ان محمران کو جن کو عربوں کروڑوں روپے کی آفرز کی گئیں انہوں نے اس کو ٹھکرایا پریشنز ڈالے گے اننون کالز گئیں انہوں نے اس کو ٹھکرایا اور یہ ایک پاکستان کے اندر ایک یونیک واقعہ ہے کہ اتنا بڑا جو منڈٹ ہے وہ ملا اور تمام لالچ کو لوگوں نے جو ہے وہ مسترد کیا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر کارباند ہیں اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو کل انشاءاللہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ کے پی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور جو ایجنڈا ہے عمران خان کا وہ نئے انتخابات ہیں ہم نیشنل الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں